کیا مہاراشترہ میں سرکار بنے گی یا پھر وہاں پر راشت پتی ساسن لاغو کیا جائے گا کیونکہ یہ ایک ایسی استثیتی ہے شیو سینہ اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے جسے نہ نگلا جا رہا ہے نہ ہی اگلا جا رہا ہے نتیجہ آئے ہوئے دو ہفتوں سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے لیکن سیاست کا ناٹک بدستور جاری ہے دونوں ہی دل اپنی اپنی شرطوں پر عڑے ہیں نو نومبر کو اس بیچ مہاراشترہ ویدھان سبا کا کارکال بھی ختم ہو رہا ہے اس بیچ مہاراشترہ میں سیاست کو لے کر کیا سمیق کرر بن رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں مہاراشترہ کی علشتی سیاست میں اب راشت پتی شاسن یا الپمت کی سرکار جیسے حالات بن رہے ہیں ویدھان سبا کا کارکال نو نومبر کو ختم ہو رہا ہے ڈی جی پی ایک سو پانچ سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی لیکن پھر بھی ستہ سے چالیس سیٹے دور ہیں ایسے میں اگر نو نومبر تک سرکار نہ بن سکے تو راج میں راشت پتی شاسن بھی لگنے کی سمبھاونائیں بن رہی ہیں ان حالات میں اب یہ سمجھنا بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ راشت پتی شاسن کن حالات میں لاغو ہوتا ہے جب راجی پال کو یقین ہو کہ سرکار بننا سمبھاو نہیں تب راشت پتی شاسن لگتا ہے حالانکہ یہ ضروری نہیں کہ مہاراشترا میں نو نومبر کے بعد راشت پتی شاسن ہی لاغو ہو جائے لیکن سرکار نہیں بننے کی استثیح میں مہاراشترا میں راشت پتی شاسن لاغو کرنا پڑے گا وہی بی جی پی سرکار بنانے کا دعویٰ نہیں پیش کرتی ہے تو ویدھان سباک کو سسپینڈٹ اینیمیشن میں بھی رکھا جا سکتا ہے ایسے حالات میں راج میں آرٹیکل 356 کے تہت راشت پتی شاسن لاغو کیا جا سکتا ہے اسے پہلے بھی بی جی پی کے طرف سے راشت پتی شاسن لاغو کرنے کی بات کہی جا چکی ہے جس کے بعد اب شیو سینہ نے بی جی پی پر کئی سوال بھی اٹھائے تھے اور راشت پتی شاسن کو جنہ دیش کا اپمان بتایا تھا تو ایسے میں یہ بھی جان لیتے ہیں کہ راشت پتی شاسن لاغو ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے راشت پتی شاسن لگنے کے بعد راج سیدھے کیندر کے نینترن میں آ جاتا ہے راج پال راشت پتی کے پرتیدھی کے طور پر 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 شاسنی کاربائی کی اترکشتہ کرتے ہیں راشت پتی شاسن کو ایک بار میں زیادہ سے زیادہ چھ مہینے کے لیے ہی لاغو کیا جا سکتا ہے اس بیچ اگر کوئی دل سرکار بنانے لائک محمد جھوٹا لیتا ہے تو راشت پتی شاسن ہٹایا جا سکتا ہے 9 نوویمبر تک مہاراشترا میں سیاست کے کہانی صاف ہو جائے گی راج میں کئی سمیکرونوں کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے لیکن ایسے میں سیاست سنکٹ کے بیچ کس کی سرکار بنے گی اور کس کے ارمان پورے ہوں گے یہ تو وقت کے ساتھ ہی صاف ہوگا بیورو رپورٹ آر نائن ٹی وی